بسم اللہ الرحمن الرحیم تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے وفاقی سیاست سے کئی ہٹ کر جب ہم سندھ میں آتے ہیں تو سندھ کی تعمیر اور ترقی میں پاکستان پیپس پارٹی کا تیسرا عدوار ہے کیا کھویا کیا پایا کتنے ترقیاتی کام ہوئے اور جب ہم آج دوہزار بائیس میں دیکھ رہے ہیں تو بلدیاتی ایکٹ میں سندھ حکومت ترامیم کی لیکن اپوزیشن کی جماعتیں اس پر یگ جان نہ ہو سکیں حالانکہ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے تجاویز مانگی تھی اور انہوں نے دی بھی تھی لیکن اس وقت جماعت اسلامی سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی اور اس دھرنے کو انیس دن گزر گئے لیکن آج بھی وہ دھرنا جاری ہے اور وہ دھرنا ہے کراچی کو حق دو اور کراچی کے ادارے کراچی کو واپس دو اسی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ کل گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس پاکستان تحری کے انصاف ایمکیم پاکستان اور دیگر جماعتوں نے بھی احتجاج کیا اور اس احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی شریک نہیں تھی تو کیا وہ جو احتجاج اب چیئرمنٹ پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب بھی نکالنے جا رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف تو ان احتجاج میں جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ گائب ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر پانی پھرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی سٹھٹھرتی سردی میں بارشوں میں موسم کی سختیاں بھی وہ برداش کر رہی ہیں مائے بہنے واصلکوں پر بیٹھی ہیں اس دھرنے کے لیے سندھ حکومت کے انفومیشن منسٹر سعید گنی صاحب کہتے ہیں کہ بھلے سو دن بھی آپ بیٹھے رہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کو ہم اٹھائیں گے نہیں آپ بیٹھے رہیں ہم جمہوری روایت کے امین ہیں دھرنا آپ کا حق ہے آپ بیٹھے رہیں لیکن آپ کو منانے پہلے تو وفود آیا تھا اب آگے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے ان دھرنے کے شرکا اور ان لوگوں سے کیسے طرح مذاکرات کرتی ہے دوسری جانب دیگر جماعتوں نے بھی احتجاج کی کال کی ہے چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں وہ بھی ریلیا نکال رہے ہیں اور پھر ستائیس فیب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز کریں گے اور اسی ستائیس کو وفاقی وزیر وفاقی وزیر علی زہدی صاحب نے بھی حکومت کی جانب سے اسی ستائیس فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کا اعلان کیا ہے تو سیم ڈیٹ ہے کیا واقعی سڑکوں پر یہ تمام سٹیک ہولڈر ہوں گے اور کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن بھی خراب نہ ہوئی تمام چیزوں پر بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کے آئے پاکستان پیپوس پارٹی سے محترمہ شمی ممتاز صاحب آنے ہیں محترمہ خوش آمدید کہیں گے شو میں کیا آپ سن سکتی ہیں بتائیے گا محترمہ یہ دھرنوں کی تو سیاست وفاق میں تو ہم سنی رہے تھے آپوزیشن کا کردار ہے آپ کا لیکن سندھ میں آپ تیسری بار صاحب اقتدار ہیں اگر یہاں پہ آپوزیشن کی جماعتوں کو کوئی بلدیاتی ایکٹ پر کوئی شک و شبہات ہیں تحفظات ہیں تو آپ ان کے دور کرے نا بی بی دھرنے اور ایک تو دھرنا جاری ہے دوسری گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس اور ایم کیوم پاکستان بھی دھرنے اور پھر پی ٹی آئی تو گھوٹکی سے لے کے کراچی تک مارچ کی باتیں کر رہی ہے تو کیسے آپ ان کو ٹیبل پہ لائیں گے بی بی دیکھیں جہاں تک دھرنوں کی باتیں میرے بھائی تو کوئی بات نہیں جب بریت کا حسن ہے احتجاج کرنا کوئی بھی کر سکتا ہے پوزیشن کی جماعتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو لے کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی اثر تو کرنی ہوتی ہے یا میں تو کہوں گی اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ایک سلسلہ چل رہا ہے جہاں تک بات بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی جو آیا ہے ایکٹ آیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو جو لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان سے سوال کریں باقی پورے پاکستان میں انہوں نے اس سے کیوں نہیں دھرنے دیئے پی پی میں کیوں نہیں دھرنا دیا پنجاب میں کیوں نہیں دیا یا بلکستان میں کیوں نہیں دیا ست سن میں ہی کیوں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ٹرک کی بچی کے پیچھے لگا کے عوام کو ایک بلدیات کا نام لے کے پیچھے لگا دیئے گیا ایک عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ چیئرمین کا کیا کردار ہے یا میر کا چاکردار ہے اس کا اصف مسئلہ ہے روٹی کپڑا اور مکان جس کے گھر میں چولا نہیں جل رہا جس کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا بچے بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں اپنی سخت سردی میں لوگوں کے پاس پانی گرم کرنے کے لیے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے آٹا نہیں ہے سینی نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں اس پر ان لوگوں کی توجہ کیوں نہیں گئی جو کام کرنے کا ہے وہ کام تو ہونی رہا اور جو کام ترنے کا نہیں ہے اس کو بلا جواب یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں جبکہ منسٹر مستقل ہر چیز کو کلیر کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بھی کر رہے ہیں انفارمیشن منسٹر بھی کر رہے ہیں میں خود اس سسٹم کا حصہ رہی ہوں میں بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ دو ہزار کا ایکٹ اٹھا کے دیکھ لیں یا دو ہزار تیرہ کا دیکھ لیں یا آپ دیکھ لیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہتری ہوئی ہے کوئی کمی تو نہیں ہوئی ہے کسی بھی اختیار میں یا کسی چیز میں میڈیا بھی بہت اچھا ہے اس بات کو جانتا ہے کہ کہاں پہ کمی ہوئی ہے اور کہاں پہ زیادی ہوئی ہے ٹھیک ہے محترمہ شمیم ممتاز صاحبہ آپ کے منسٹر سعید گری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کل کہ بھلے سو دن بیٹھے رہے بھلے جتنا عرصہ بیٹھے رہے جماعت اسلامی ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے تو کیا یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ یا پہلے ناصر حسین شاہ صاحب گئے آپ کا وفود گیا ان کو منانے کچھ تو کہیں تو ہے اگر ان کی کوئی جائز یا کوئی اس طرح کے مطالبات ہیں اور وہ ایک ایک کیمپین چلا رہے ہیں کراچی شہر میں تو بینگا حکمران آپ ان کو ٹیبل پہ لے آئے نا آپ تو مفاہمت کے چیمپئن ہیں محترمہ تو آپ ابھی ناکام کیوں ہو رہے ہیں دو مرتبہ کوشش کیے پاکستان پیپل فارٹی میں مختلف مدرہ اور وفود گئے ہیں ان کا ایک ایم پی اے خوشخصمت ہی ہے ان کی کہ ایک ایم پی اے ان کا موجود ہے وہ سیلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے یہ بھی آپ کو بہتر پتا ہے تو ایک بہتر فلور جو ہوتا ہے وہ آپ کا اسمبلی ہوتی ہے کہ جب یہ تجاویز مانگی جا رہی تھی یہ ایکت آیا تھا تو تجاویز مانگی جا رہی تھی اور تجاویز کا احترام بھی اور اپنے مائک کے اوپر آ کے بتائیں دیکھیں اگر وہ پیپل فارٹی نہ کرتی تو یہ بجانب ہوتا ہے یہ سارے کام کرنے میں جو فورم بات کرنے کا تھا اس فورم سے تو بائیک آٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں اس وقت یہ لوگ اور پھر ڈائیس پہ جا کر میڈیا ٹاک کے سامنے جا کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا اگر سعید غنی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ بیٹھے رہیں تو ہم دیکھیں جمہوری لوگ ہیں ہم انہیں اٹھا تو نہیں سکتے نا ہم کوئی ان کے خلاف کل قانونی تعدیبی کاروائی نہیں کرتے تو بی بی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جمہوریت آئین اس کی اجازت دیتا ہے اور آپ بینگا حکمران ان کے ساتھ یہ جو برتاف کر رہے گا آپ نے کہا ہم تو ان کو اٹھا بھی نہیں رہے لیکن آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ اس ٹھٹھرتی سردی میں آج انیس دن ہو گئے اس دھرنے کو وہ مائے بہنے بیٹیاں ایسی شہر قائد کی ہیں تو اگر وہ جماعت کوئی بھی ہو اگر وہ سڑکوں پہ لے جا کے کوئی ہزار دو ہزار یا بیس ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں تو حکمرانوں کا کام ہے ان کو گھر پہ افہام و تفہیم کے ساتھ رخصت کرنا تو اس پہ آپ مسلسل ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں وجہ بتا سکتی ہیں ہم بلکل اس کو ناکامی نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ بھی ماہر ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے یوٹرن لینے کے جب لوگ وقت جاتا ہے ان سے بات کرنے اور ان کی چیزیں لیتا ہے یہ کہتے ہیں جی تیرا نکات اور پتہ نہیں کتنے نکات ہیں اور جب اس پہ بات ہو جاتی ہے تو جب وہ بات ہو کے کچھ چیزوں کا ظہر ہے افہام و تفہیم ہوگا کچھ پر نہیں ہوگا حکومت کا ایک اپنا بھی رول ہوتا ہے اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز اس میں غلط نہیں ہے آپ تو ہمیں گن پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں نا کہ جی گن پوائنٹ پر ہم ان کی بات مانیں تو حکومت کبھی گن پوائنٹ پر تو کسی کی بات نہیں مانتی ہے نا ہم آپ سے جمہوری طریقے سے کہہ رہے ہیں آئیے ٹیبل ٹاک کریں ہر قانون میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے توانین بنتے ہی سی لیے کہ ہم عوام کی بھلا کے لیے فلا کے لیے کام کریں تو آپ ہمارے ساتھ آئیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ عوام کی فلا و بہبود کی بات نہیں ہو رہی ہے ہوتی تو یہ ہمارے ساتھ نکلتے جیسے میرا چیئرمن صاحب نکل رہے ہیں ستائیس فروری کو ہم مہنگائی کے لیے نکل رہے ہیں ہم گیس کے لیے نکل رہے ہیں یہ ماں بہنیں جو روڑوں پر ریٹھی ہیں کیا ان ماں بہنوں کے گھر میں چولے جل رہا ہیں امانداری سے بتائیں ہیں کیا گیس آ رہی ہیں ان کے گھر میں کیا ان کے گھر میں کھانا پک رہے ہیں بچوں کے لیے تو زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ بچوں کے لیے کھانا پکے یا زیادہ ضروری یہ ہے کہ جی کسی میر کو کیا ہے وہ ملنا چاہیے اختیار اور کتنا اختیار ملنا چاہیے تو میں یہ سمجھ کیوں کہ اس وقت مطلع جو ہے ملک کا بیروزگاری ہے مہنگائی ہے ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے اجتماعی طور پر یہ بات کی باتیں ہیں کہ کیا ہونے اور کیا نہیں ہونے ٹھیک ہے لاسٹ میں بتائیے گا لاسٹ میں شمیم ممتاز صاحبہ آپ میمبرز اندسیمبلی بھی ہیں اور اولڈ پولیٹیشن ہیں آپ نے تمام ادوار دیکھے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی طاقت دکھائی گئی بیس جنوری کو وہ بھی سراپا اتجاج ہیں ان کی جانب سے بھی ریلیا ہیں اور پھر مارچ کی باتیں بھی سب لوگ کر رہے ہیں تو کہیں اگر کوئی طاقت کا مظاہرہ دکھایا گیا بینگا حکومت اور پھر اگر جس طرح عوام میں ایک انتشار پھیل رہا ہے تو اس روش کو روکیں گے کیسے آپ کوئی تو آپ فارمولا دیں حکومت آپ کی آپ ان کو بلائیں کہ آئیں جی بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ غلط حیصلہ کیا ہے کہ بھی گھوٹکی سے اس دن نکلیں گے کہ آپ بارہ مہی بھول رہے ہیں پھر بارہ مہی کو بھی یہی ہوا تھا نا کہ اگر ایک ریلی نکل رہی ہے اور چیزے کو لے کے جانا چاہ رہے تھے تو دوسرے لوگوں نے اسی جن ریلی کا کیوں ہے تمام کیا اسی روڈ پر کیوں کیا تو میں تو سمجھ گئے ہوں یہ تری پلان ہو رہا ہے عوام کو لڑوانے کی ساتھی شہر رہی ہے یہ تو ہمارا اعلان پہلے ہوا ہے ہم نکل رہے ہیں پہلے ستائیس فروری کو کوئی نہ کوئی تیسرا فرد ایک سنگاری ڈال دے گا لسانیت کے نام پر کسی بھی نام کے اوپر تو کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں میں تو یہ بات کہوں گی یہ جو ہیں یہ خود تھیلانا چاہ رہے ہیں جہاں تک مصطفہ کمال کی بات ہے ایک سیر تو میرے بھائی ان کے پاس ہے نہیں ایک کانسلر تو ان کا ہے نہیں میر وہ چار سال پانچ سال کراچی کے رہے کیا کیا انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ جی میں پیسے ایسی جگہ دفن کر رہا ہوں جہاں سے کبھی نہیں ملیں گے ہاں ملے وہ دبائی سے ملے بلکل لندن سے ملے بسروں کے نیچے سے ملے وہ بلکل چھوڑنے ان کو ان کی تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں روکا گیا کون روک رہا ہے بھائی میرے ہم نے تو نہیں روکا ابھی ان کو سترہ چھارہ جن ہو گئے ریٹھے ہوئے جماعت اسلامی کو تو ہم نے تو نہیں روکا ہم مصطفیٰ کمال کو بھی نہیں روک رہے یہ خامخہ کا ایک سوشہ ہے اپنے آپ میں نے کہا نا چورن بیچنا چورن بیچ رہے ہیں یہ کہہ کہ جی ہمیں روکا گیا یہ چیلنج کر رہے ہیں حکومت کی ریٹھ کو یہ چیلنج کر رہے ہیں یہ بول کے ہم کسی کا راستہ نہیں روک رہے تو اب بسم اللہ یہ لوگ نکلیں لیکن سترہ مئی کے حوالے وہ ستائیس فروری کے حوالے سے میں ضرور اپنے تحفظات کا اظہار کروں گے کہ جان کے پی ٹی آئی وہ کام کرنے جاری ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے وہ اس وقت فیڈل گورنمنٹ میں وزیر داخلہ ان کا ہے ان کو امن و مائن کی صورت کو برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے ہم اپنا جمہوری رویہ اختیار کرتے رہے عوام کے لیے روٹی کپڑا مکان کی بات کے لیے نکل رہے ہیں ہمیں نکل جانے ہیں آپ بعد میں کرتے ہیں بی بی کئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے روٹے ہوں کو منانے میں دیر کر دی اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں مضبوط ہو گئی ان کے جو مراسم ہیں اور اچھے ہو گئے اور ممکن ہے وہ آپ کو الیکشن میں نقصان بھی دے ہمیں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تنہے تنہے لڑکی رہی ہے آپ کو پتہ ہے جتنے بھی اجتحاد بنے چاہے وہ مستطارہ ہو یا چاند ہو یا جو بھی ہو جتنے بھی اجتحاد بنتے رہے وہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہے اور پیپلز پارٹی اکیلی ہی میدان میں ہمیشہ رہی ہے ہمیں کسی کو نہ ہم نے کسی کو کہا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے جہاں تک منانے کی بات ہے جائز بات ہم سب کی مانیں گے حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے سن میں ہماری حکومت ہے حکومت کا کام ہی ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا لیکن اگر وہ ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے وہ اپنی دیوڑنٹ کی مسجد بنا کر الگ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہم اپنا کام کر رہے ہیں عوام دو ہزار تئیس میں خود دیکھے گی کس کو ووٹ دینا ہے جس نے کام کیا ہوگا اس کو ووٹ ملے گا جس نے نہیں کیا ہوگا اس کو ٹیمارٹر رنڈے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محترمہ شمیم ممتاز صاحبہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیگر شخصیات کو بھی شو میں شامل کرتے ہیں اس وقت میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینومہ جناب سلیم سنجوانی صاحب نے بہت شکریہ صاحب خوشاندید کہیں گے شو میں کیا آپ سن سکتے ہیں سلیم سنجوانی صاحب پروگرام میں خوشاندید کہیں گے آپ کو آواز آ رہی ہے جی 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 تک مارچ کرنے جا رہے ہیں ستائیس ویب کو آپ کے وفاقی منسٹر علی زہدی صاحب نے اعلان کیا ہے تو کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ بھی سندھ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کریں گے یہ لانگ مارچ ہے صرف کوئی سن کا مسئلہ ہے یہ سن گورنمنٹ جو اختیارات اپنے عوام کو نہیں دے رہی ہے اختیارات اپنے لوگوں کو نہیں دے رہی ہے یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ اہمینے کا کام ملک کی تاقید اور خوشحالی کے لئے عوام کو مواقع فرام کرنا ہے ٹھیک ہے اینٹی اے کام صوبی کی ترقی اور عوام کو وہاں پہ مواقع فرام کرنا ہے نہ کہ بندیا کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور سپرس پارٹی کی لیڈرشپ مجھے لگتا کہ وہ اپنے کارکنوں کے اوپر بروسہ نہیں کہ ان کو اپنے کارکنوں پر اعتماد لے دیں وہ کہ وہ عوام کی خدمت کریں گے پیپرس پارٹی سنگ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی تعویدار ہے اس وقت ان کا کھان ہے کہ ان کا کھان ہو یہ دعویٰ ہے کہ وہ آہندہ الیکسنگ میں جیتیں گے تو پھر وہ اپنے کارکنوں کو زیادہ زیادہ اس چیارے کیوں نہیں دے رہے کارکنوں پر اعتماد مغایرہ کر رہے ہیں میری پیپرس پارٹی کے کارکنوں سے بھی گھویا ہے اس کے وہ سنگ اور پاکستان کے مفاد میں تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی جماعت اسرامی جی اے سنگ اور جتنی جماعتیں یہاں پر موجود ہیں پرسنل لیگ اور سب کے ساتھ مل کے وہ اسے اعتقاد میں شرک کریں آپ کے پارٹی جنگوں کے ساتھ شرک کریں اور کراکنوں سنگ کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے سلیم صاحب بلاول بھٹو چیارمین پاکستان پیپرس پارٹی نے بھی 27 فیب کو حکومت کی وفا کی حکومت آپ کی حکومت کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا لیکن آپ لوگوں نے بھی اسے تو انتشار پھیلے گا اگر سیم سڑکوں پر انہی سڑکوں پر دونوں پارٹیوں کے احتجاج اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ٹکرا آگئے تو اندیشہ ہے کہ صوبے میں جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے وہ بھی بگڑ سکتی ہے تو کس طرف جا رہی ہے سر سندھ کی پولٹیکس تو آپ پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں آپ ہی کوئی تاریخ چینج کر لیں تاریخ کے جہاں تک تعلق ہی سلام آبت کی طرف گا رہے ہیں اور ہم سندھ میں احتجاج کر رہے ہیں اس کے دونوں میں بہت فرق ہے اور دوسری چیز ہے تو ہم عوام کے لیے کہا رہے ہیں اور وہ حکومت کے لیے کہا رہے ہیں یہ دوسرا فرق ہے وہ ان کو حکومت چاہیے حکومت پاکستان چاہیے ہمیں سندھ کے عوام کے لیے احتجاج ہم جانے نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج جانے کہ ہر جیتے والے بندیاں تھی انہوں کو احتجاج ملنا چاہیے چاہے وہ پیپلز پارٹی کیا ہو چاہے وہ کسی اور پارٹی کیا ہو سب کو وہ احتجاج ملنا چاہیے سارے احتجاج اوپر گازب بند کر جو قبضہ کیا ہوا سارے احتجاج پر وہ گازدانہ قبضہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اچھا صلیب صاحب آپ لوگوں نے ریلی رکالی جس میں ایمکم پاکستان بھی تھی جی ڈی اے بھی تھی آپ لوگ بھی تھے لیکن جماعت اسلامی نہیں تھی آپ پھولی لگتا ہے کہ آپ کی اس ریلی سے اور دھرنے کی کال سے جماعت اسلامی کے دھرنے پر اثر ہوا ہے اور ان کا جو اٹھارہ انیس دن کی محنت ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے اس پر پانی پھیر دیا نہیں نہیں اس پر کوئی آپ نے غلط سے نہیں ہے اگر ایک بندہ پنجاب کے اندر کوٹ کا پاکستان زندہ بات اس سن میں کہتا ہے پاکستان زندہ بات اور ایک بلوشستان میں کہتا ہے پاکستان زندہ بات تو پاکستان زندہ بات تب کے لیے ہے تو پھر آپ اس دھرنے کو آپ کی پارٹی جوائن کرے گی آپ لوگ اس دھرنے میں بیٹھ جائیں گے ایک اور دھرنہ دینا چاہیے یا دھرنے کو جوائن کرنا چاہیے یا کچھ اور اجدامات چاہیے اچھا سینئر پولیٹیشن آپ کے علم ہے کہ ان دھرنوں سے لانگ مارچ سے حکومتوں کا کچھ نہیں جاتا لیکن سعید گنی صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی چاہے سو دن دھرنہ دے ہمارے کان پہ جونے ہی رہنگے گی ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے وہ بیٹھے رہے ہیں ہم ان کو اٹھائیں گے بھی نہیں تو پھر کیا آگے لا عمل ہوگا اپوزیشن کا سندھ میں یہ بیٹی نہیں سعید گنی صاحب نے کہا ہے یہ بیٹی نہیں ہے ان کی یہ بیٹی سانہ بات ہے یعنی کہ ایک جائز بات کو سن کر اپولوجیس کرنے کے بجاہ آپ بیٹی کا مضاہر کرتا آپ کو جتنا بولنا بولو اپوزیشن کا مضاہر کرتا ہے ہم آپ کی نہیں سنیں گے ہم آپ کی کوئی بھی صحیح بات نہیں مانیں گے میں نہ مانوں کی رہے تو ہر لگائی ہوئے میں نے اب پھر اپنے بات اپیر کرتا ہوں یہ جو جدہ جائز کر رہی ہے پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں ملکے جنہی چیزوں جائز کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے لئے نہیں یہ تمام جماعتوں کے لئے تمام جماعتوں میں پیپر پارٹی کے کارگنان بھی شامل ہیں کہ انکران لگنا چاہتے ہیں ان کے بھی حق کے اوپر ڈاکہ ہے ان کے بھی اتیارات کے اوپر ڈاکہ ہے یہ جاسبانہ کبڑا اور لاہوزانہ ڈاکہ ختم ہونا چاہیے اتیارات عوام کے مچلی فتح تک جانے چاہیے عوام کے وطہ حل ہونے سے عوام کا کام ہونا چاہیے چلے لاشٹ میں بتائیے گا سلیم سنجوانی صاحب یہ حبہ علی ہے یا بغز معاویہ ہے کہ کل تک ایمکیوم پاکستان کے لیے آپ کہتے تھے چیئرمن آپ کے پی ٹی آئی امران خان صاحب کہ یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے لیکن آج تو آپ سب ایک ساتھ ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا آپ دوست ہیں آپ دوست ہیں ایک ایمکیوم لندن ہے اور ایمکیوم پاکستان ہے ہمارے ساتھ جو بیٹی ملو ایمکیوم پاکستان ہے آپ اسے آپ کیا ایمکیوم پاکستان کو دہشت در سمجھتے یہ ایمکیوم لندن کو دہشت در سمجھتے یہ آپ کے اوپر ڈیپیرنٹ جاتا ہے جو موڈو وطن ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم صرف یہ بات جانتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ یہ پاکستان جو پاکستان زندہ بات کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا صحیح فیصلہ ہے جب آپ عوام میں جائیں گے تو آپ یہی بیان دیں گے وہاں پر بھی میں آپ کی بات نہیں سمجھا سلیم سنجوانی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دوسری ایمکیوم تھی یہ جو ایمکیوم ہے یہ محب وطن ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے چاہے کچھ بھی آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات چیز ہو چکی ہے آپ کے سامنے پاکستان کے مردہ بات کے نعرہ لگے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مردہ بات کے نعرہ لگایا جو انہوں نے بیشت گردی ہی ان کے اخلاقے ہیں ان کو جیلے میں دالا جائے گا اگر دوبارہ کوئی اس طرح کی ارکر کرے گا تو دوبارہ جیل نہیں جائے گا مگر جو پاکستان زندہ بات کے نعرہ لگیتا ہے پاکستان کی ترقی کے لئے کام کرتے وہ ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سلیم سنجوانی صاحب آپ نے وفاقی حکومت کا موقف پیش کیا اس وقت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اس وقت میں جوائن کیا ہے ایمکیوم پاکستان کے سابقے میں نے جناب ساجد احمد صاحب نے خوش آمدید کہیں گے ساجد صاحب آپ کو شو میں بہت شکریہ ساجد صاحب بتائیے گا آپ لوگوں نے کل دھرنا دیا مارچ نکالا اور خاصی عوام کی تعداد بھی تھی تو یہ بلدیاتی ایک پر آپ کو تحفظات ہیں لیکن سندھ حکومت تو آپ کو کہہ رہی ہے آپ دھرنے نہ نکالیں آپ ریلیا نہ نکالیں آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کے خدشات کو دور کر دیتے ہیں تو سر آپ بیٹھ کے افام و تفیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم بلکل حکومت کے ساتھ سے میڈیا پر یہ بیان آیا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں پاکستان کی جتنی بھی پولٹیکل جماعتیں ہیں صرف پارٹی کے علاوہ سبی اس کو اپوز کر رہے ہیں اس ترمیمی بل کی ایکٹ کو بلکو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ تمام پولٹیکل جماعتوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے اس بلک کو واپس لیں پھر آپ ہم سے بات کریں کیونکہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس شہر کے اسٹوبے کے بس پارٹی اکیل ہی نہیں یہاں کی اسٹیک ہولڈر اور پاکستان کی تمام جماعتیں ہیں اس میں پی آئی بھی ساجے صاحب ساجے صاحب ساری فور انٹرپ سینئر پولٹیشن یہاں پہ ایک قانونی بات آپ سے کرتا چلو پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو اکثریت ہے اور اکثریت نے سندھ اسیمبلی نے ہمارے اکثریت نے اس کو پاس کیا ہے تو پھر آپ قانونی راستہ اکثیار کریں بجائے دھرنوں کے بھارت میں پی جی پی کو اکثریت ہے تو مسلمانوں کو اکثریت کر رہے ہیں یہ روس تو نہیں یہ روس نہیں وہ بھی یہ کر رہی ہیں ہمارے پاور ہے ہم جو کچھ کریں جبکہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن بھارتی گورن اس کو مان نہیں رہی دنیا کے اندر جائیں اس طرح کہ روس چلیں گے کہ اکثریت ہیں اور اقلیت بھی تو پھر ہے نا اور اقلیت کے بھی کچھ اکثریت ہیں حقوق ہیں آئین قانون کے اندر اگر شکم تھوڑا سا اور آگے چاہنا ہے تھوڑا سا اور آگے بات پھولے جاتا ہوں مثال کے طور پر پیپرس پارٹی کا جو اسٹیک انٹیر سین کے اندر ہے رولرز کے اندر اربن میں اس کا زیرو پوزیشن ہے کچھ بھی ان کے پاس یہاں پر نہیں ہے اربن پورے پاکستان کو پال ہو رہا ہے اربن دھائیس سو ارب روپے سین گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے سالہ نا اور اس میں سے ایک روپیا جو سین گورنمنٹ کو اس میں سے ایک روپیا نہیں دیتی وہ دھائیس سو ارب جا تھا رہا ہے اگر تھوڑی در کے لیے آپ اربن اور رولرز کو الگ کر دیں تو رولرز پوائنٹ فائی پرسنٹ میں ٹیکس نہیں دیتا ہوگا تاؤں گتاؤں ٹیکس اربن دیتے ہیں جو پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس دے بھی رہا ہے جس میں زراعت پر ہے وہ بھی سال میں دفعہ بارش ہوتی ہے بہانہ یہ ہوتا ہے کہ سہلاب میں سب بہ گیا اس پر بھی ٹیکس چھوٹی گیا اس میں بھی کٹاؤتی ہو جاتی ہے یہ شہر پال آئے ابھی گوشتہ جنہوں مجھے اچھے طرح یاد ہے ایکسائز کا ٹیکس یا جو موٹر جو کارڈ کا جو چینان ہوئے ہیں لوگوں نے کروڑ روپے کی عمت میں چینان ہوئے ہیں جو ان پر جرمانہ کیا ہے پر پڑھ کے لوگ پڑھ کے لوگوں نے کھڑھا رہے ہیں جنگانے کو تیار نہیں چلو اچھے چلو اچھے ٹھیک ہے مرسا کے طور پر ہی کہتے ہیں کہ بلدیاتی ایکس صحیح ہے وہ اس طرح تھوڑی دل کے اور میں تھوڑا تھوڑا اور پیش جاؤں گا مرسا کے طور پر ہی کہتے ہیں کہ بلدیاتی جو گورنمنٹ تھے اس میں وسی مختر میاں تھے ان گورنمنٹ سب کو اس دیا وہ چلاتے رہ جائے آج کیا مرسا وہاں پاورفل ہے کیا وہ امپاور ہے یہ پاورلیس ہے وہ خود بھی بیشارہ پاورلیس ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کی کوئی سکیمیں لوگ اوکے نہیں کر رہے ہیں اس کو کوئی پروسس نہیں کر رہے اس کی سکیم اوکے اس کو آئے وقت سال ڈھڑ سال ہو گیا ہے آج وہ بھی خالیات بیٹھا ہوگی اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے پاورش ہی نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا مجھے بتا ہے سوال ڈھڑ سال کے دوران اگر اس نے کوئی تامیلاتی طرف کیا کی کام کرایا ہو کہیں انڈر پاسز کوئی بریجز کوئی بڑی سکین اس شہر کو دی ہو کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ کے انتر لیکن تمام ٹیکس جو لینے والے ٹیکس ہیں ایک چین گورنمنٹ وہ تمام اتام ٹیکس یہاں اربن کے اندر لگا رہی شابیہال پر ٹیکس سینماہال پر ٹیکس بیوٹی پولر پر ٹیکس رولر کا کہنام نہیں ہے اربن کے لئے سارے ٹیکس ہیں کراسی ہی ڈرابال میں اور اربن رولر کے لئے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں موجیتہ جو پاکستان ٹیکس پارٹیلی گورنمنٹ نے گوشتہ تیرہ سالوں سے اس نے اس سے پہلے بھی سینما بہت سارے رہے ہیں پارٹیوں کے جو توری صاحب رہے ہیں اپنا غوثیر شاہ صاحب رہے ہیں اس زمانے کے اندر جو اپنا یہ مکنیت کاف کے تھے جو تھر والے ہیں ارباب صاحب ارباب صاحب ارباب غرام رہیم صاحب تھے ایک ہی تقسیم اربن اور رولرز کی کبھی بھی نہیں ٹیک ہے جس کی تقسیم اس طرح تیرہ پاکستان کے ساری دورمنٹ اچھا ساجے صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و آیاز آپ لوگ جمع ہوئے اور سینئر پولیٹیشن ایک ساتھ اور ایک جھنڈے بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نظرہ لیکن سعید گری صاحب کا کہنا ہے کہ ہزار لوگ بھی نہیں تھے سر اگر وہ میرے خواہد میں دیکھئے ہیں اگر وہ کچھ کہہ دیں میں ان کا جواز دوں مناسب نہیں ہے اور اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اسے ذرا لیٹ ڈاؤن کر دیں کیسی جماعتوں کو لوگوں کو ہزار لوگ نہیں تھے پاس سو لوگ نہیں تھے ایسا نہیں ہے ایک ہم کو دوزار سارہ کے کوئی کی بھی بھی اور ت representant کا ایک بار چ 따کھ کٹ کخافی کا بڑیا ہے اس حوالے سے جس کالی قانونی کے حوالے سے تحریح بننے چاہتے ہیں اسے پھر جماعتیں یہ پر جمعہ ہیں پیسٹی بھی کر رہی ہے کرو Hamburg تاکلی بھی کر رہی ہو تاکلی بھی کر رہی glow صاحب ایک ساجت صاحب ابanguard اگر ساری فور select ایک پارٹی tempo آپ بھول گئے 27 فیب کو علی زیدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم گھوٹکی سے کراچی مارچ کریں گے تو دو سوال ہیں آپ کے کیا اس مارچ میں یہ جو دیگر جماعتیں ہیں انکلوڈنگ یو آپ کی پارٹی بھی آپ اس مارچ کا حصہ بنیں گے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ستائیس ویب کو چیئرمنٹ پاکستان پیبلز پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی وفاق کے خلاف مارچ کا اعلان کیا ہے اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ جمع ہوں گے تو بارہ میں کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو کئی پھر ہم اسی طرف تو نہیں جا رہے ساجی صاحب پہلے سوال تو آپ کے یہ کہ ہم ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا فیصہ چکتے دن علی زیدی صاحب نے وہاں پر کہا ہے یہ دھننے کے اندر اور میرے خیر میں ابھی اس کا فیصہ ہمیں میرے گیا اس کے بعد کوئی فیصہ کرے گی اس کے بعد کوئی فیصہ کرے گی اچھا دوسرا دیکھیں ریوی نکالنا یا مخالفت نہیں ہمارے میں تمام پولٹی کے جماعتوں کا آئینی لیکن ساجی صاحب سیم دے سیم دے سیم سڑکے ہاں اب جی پھر جو وفاقی گورنمنٹ ہے سبائی گورنمنٹ ہے دونوں آمنے سامنے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی فساد نہ ہو جائے کتنا نہ پھیلدہ ہے اور میں خیر میں ہونے چاہیے کہ دونوں کریں لیکن روٹ کو چینج رکھیں الگ الگ روٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے فساد نہ ہو کیونکہ ایک جماعت کا کارکون ہوتا غریب ہے جا رہا جماعت اینڈا اٹھا کر روڑوں پر آتا ہے جماعت کی پالیسی کے لیے کر جماعت کی سینسٹو کے لیے کر اس پر سٹینڈ لیتا ہے گولی کھاتا ہے گولی مارتا ہے گیر میں جاتا ہے سفاخی کرتا ہے بھکا ہوتا ہے دست کسیل کی پیسز سے گزرتا ہے ٹھیک ہے ساجی صاحب لاسٹ میرا سوال یہ ہے کہ بارہ میں سے لے کر اس شہر نے بالخصوص اس صوبے نے بہت ساری خون ریزی دیکھی ہے اس کو روکا جائے اس روش کو روکا جائے کیونکہ اس وقت جو ایک فضا بن رہی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں یک جا بھی ہو رہی ہیں ایسے دکومت کے خلاف نعرے بازی بھی ہو رہی ہے دھرنے بھی ہو رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں آپ لوگ پہلے سے ہی سڑکوں کی کال دے چکے ہیں تو پھر اس کو کیسے روکا جائے حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے لیکن اس وقت اگر وفاق کی پاکستان طریقہ سڑکی حکومت ہے اور صوبے کے اندر پاکستان پیس پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو میرے خیار بھی ان دونوں کو انڈرسینڈ کرنا پڑے گا کہ ان کو مل کر تیشہ کرنا ہوگا نکالیں منع نہیں ہے احتجاج کریں ایک جسے کو لیڈ ڈاؤن بھی کرتے ہیں اس کے پوزیشن کو مطلب جی کے سڑکیں اندرسینڈی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر اوبجشن بھی لوگ کرتے ہیں لیکن یہاں تھا اس وقت کہنا گورنر پی ٹی آئی کیا سمیہ کی پارٹی کیا کہ ہمیں دونوں پر انڈرسینڈنڈگ دوسرے کو ساتھ کنا چاہیے کمینکیشن کریں تو فساد نہ ہو باقی آئینی کام نہیں ہے حکومت کرنے کا دوسرہ آپ نے ایک بات کی بارہ مائی تو اس شہر میں بڑے بڑے سانیات ہو چکے ہیں ایمٹی ایم کے ہزاروں کارکنان جیل میں گئے لاپاتہ ہوئے فتح لوگے شہید ہوئے بچارے ان کے قاتل آج تک کہیں ملے نہیں بارہ مئی کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سانہ ہیدر آباد ہوا ہیدر آباد پاکہ کلا ہوا سورہ گوڑ کا واقعہ ہوا ساکتا ہے گرین ٹاؤن کے اندر اقصادات ہوئے سروائے گئے عام اور جو بننے والوں کو گونیاں ماری گئیں جنہوں سے نکالا گیا مارا گیا آج تک ان لوگوں کا زدہ کہیں بھی نہیں ہوتا ان خاتلوں کا آج تک گرفتہ نہیں کیا گیا بلکہ جو سانہ ہے تیس سنبر ہیدر آباد کا تھا اس میں قادر مقصی کا نام آتا تھا قادر مقصی پوشن اس زمانے بہت بھی لیکن آج وہ رفتی خرپتی ہے تو چھیک ہے ساجی صاحب تو قادر مقصی صاحب تو ابھی بھی ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں سن نیشنل فرنڈ کے اور جو آپ نے جن شہیدوں کی بات کی تو بربلا میڈیا وقتن با وقتن اس پہ رپورٹنگ کرتا رہا ہے لیکن اس وقت تو آپ وفاق کا حصہ ہے نا سر تو آپ کچھ کر لیں پھر ان شہدہ کے لیے ہم تو آج تک جو انکرم نے اگر دو دہزار لوگ جنوں میں تھے ان کو جیروں سے نکلوایا ان کی زمانتیں انکرم نے رکھوائیں جو شہدہ کی فینمیاں تھی ان کو آج تک کچھ نہ کچھ کہیں کہ ان لوگ کر رہے ہیں فرنڈنگ کر رہے ہیں ان کے گھروں پہ پہنچایا جاتا ہے کتنا سے لیکن کوشش کی جاتی ہے کراسیس کے باوجود ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے لاپتہ ہمارے ڈھائی دنس ہوتے ہیں سوڑ لوگ رہے ہیں لاپتہ بھی ان کے لئے بھی کوشش کی جائے کوشش کر رہے ہیں ایزا جماعت ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں یہ شہر بھی پورے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن میں خل میں لگتا ہے کہ کوئی نیشنل پالیسی اس شہر کے لئے ہے کہ اس شہر کو دینا کچھ بھی نہیں ہے فینسز ریاں ہو تو آجی آبادی کو گنا جائے بلیمیٹیشن ہو تو پہلے اس شہر کے اندر ہو سادس کی جسٹس کا مجھے اچھو تر آیاد ہے کون نے کہا تھا اس شہر میں ہلکہ بنیہ کی جائے جسٹس کی ایک جماعت کی اقصریت نہ ہو تو سارے خانوں اس شہر کے لئے ہیں سب کچھ اس شہر کے لئے ہیں اس شہر یہ سندھ کو الگ دی رہا ہے اور وفاق کو الگ دی رہا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی آپ نے سادس صاحب کے ایک نیشنل پالیسی شہر اقاعد کے لئے مرتب دی جائے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لیا جائے تاکہ ایک یہ جو امن کی فضاء ہے اس میں اضافہ ہو سکے بہت شکریہ آپ نے ایم کیوں پاکستان کا موقع پیش کیا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیگر شخصیات کو بھی شامل کرتے ہیں جی اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ سینئر جنرلس ہیں پولیٹیکل انیلس ہیں تصدق گوری صاحب گوری صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں جی بہت شکریہ گوری صاحب بتائیے گا سندھ میں دھرنو اور ریلیو کی سیاست جنم لے رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ کی ففت ویو بھی جاری ہے آپ بتائیں گے سیم ڈیٹ ستائیس ویب کو چیئرمنٹ پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو صاحب اعلان کرتے ہیں وفا کی حکومت کے خلاف لونگ مارچ کا پھر اسی تاریخ کو علی زہدی صاحب کہتے ہیں گھوٹکی سے کرا جی دکھ ہم مارچ نکالیں گے تو یہ ہائیوے پہ مارچ ہوگا سیم ڈیٹ ہے یہ کہیں ہم بارہ مئے کی طرف تو نہیں جا رہے گوری صاحب نہیں صاحب آپ نے ایک ساتھ دو سوال پوچھیں ایک سوال تو یہ کہ بلجاتی انتقابات کے حوالے سے جو ترامین کی کہ یہ سندھ اسرمی میں حکومت پیرس پارٹی کی گورنمنٹ نے تو اس کے خلاف ایک تو کراچی جو پچھلے چند دنوں سے ایک تجاج پر مصروف ہے جو کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں اسٹیٹ ہولڈر ہیں وہ اس بلج کے خلاف پاکستان پیرس پارٹی کی سندھی حکومت کے خلاف اتجاج کر رہی ہیں اور اسی حوالے سے جماعت سلامی کا انیس دن میں درنا جو ہے اس سلمی کے سامنے وہ انیس دن میں داخل ہو چکا ہے اس کے لئے افتے کے روز پاکستان پیرس پارٹی کے خلاف حکومت کے خلاف پی ٹی آئی نے جی ڈی اے نے اور پکشن لیگ نے ملکے اور دیگر جو جماعتیں شامل ہیں اس کے اندر انہوں نے ملکے بہت بڑا مظاہرہ کیا سوارہ شکل پہ گورنر آنس کے اور پریس کلپ کے درمیان تو وہ مظاہرہ میں بھی تقریباً لگ بگ پچیس تیس ہزار افراد کا بھی جماعت سوری سوری فور انٹرپ آپ نے کہا پچیس تیس ہزار کا مجمعہ سعید گنی صاحب کہہ رہے ہزار اور کچھ سو لوگ تھے اور صرف جھنڈے تھے سعید گنی صاحب کی شاید انفرمیشن درست نہیں ہے سعید گنی صاحب کو جن لوگوں نے رپورٹ دی ہوگی تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور سعید گنی صاحب بھی سی ایمز کے ساتھ ہے تو ان کے بھی کابینہ میں شامل ہے تو اس سے بھی زیادہ وفادار ہیں تو سعید گنی صاحب نے مزید آگے بھی مزید کم بتایا ہوگا کیونکہ شہریوں کی رپورٹ ہے اور جو لوگوں نے دیکھا جو ہم نے دیکھا شارعہ پی فیصل ہو گیا آپ کے یہ ایم ای جینا روڈ ہو گیا آپ کے پیس کلب اور دیگر آئیے چندگی روڈ گیا تمام پر پبلک تھی اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد تھی تو یہ یہ کہنا کہ اتنے لوگ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آنسے بن کرنے والی بات ہے شہدنبرگ کی طرح لوگوں کی تعداد تھی اور ایم پیو میں بیز اس شہر کے اندر اپنا اثر رکھتی ہے اور پی ٹی آئی کے بھی پچیس ستائیس کے قریبے ایم پی ایز ہیں وہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں پی ٹی آئی بھی بقاپل طور پر قدم نہیں ہے پھر جی ڈی اے کہ ہرانکن بات ہے جی ڈی اے کی جو سب سے بڑی سٹیازی جماعت ہے فکشن مسلم لیگ جسے سردہ الرحیم کی قیادت میں بہت بڑی تعداد میں یہ اندولہ سن سے لوگ نہیں آئے تھے فکشن لیگ کی بڑی تعداد میں آنا بھی ہے کناچی کے شہری ہوئے لیے ایک ہرانکن بات تھی کہ فکشن لیگ اتنی اکٹیو ہوگی کناچی کے اندر کے بڑی تعداد میں لوگ گاڑیوں مسوار ہو کر اور پیدل مظاہر میں شامل ہوئے ہیں اور دیگر جو جی ڈی اے کی جماعتیں شامل ہوئے ہیں میں اکہ دکھا افراد جو ان کی قائدین جو تھے تکارک کے چرے گئے اور ان کی کوئی حصد نہیں تھی نہ ان کی کوئی پاور تھی تو یہ بھی اکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور دوسری بات آپ نے اس کے باوجود جو ہے نا سندھ حکومت کوئی سننے کو تیار نہیں ہے آپ نے کہا سندھ حکومت سننے کو تیار نہیں ہے سعید گنی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ جماعت اسلامی چاہے سو دن بھی دھرنا دے دے ہم ان کو اٹھائیں گے نہیں وہ بیٹھے رہے ہیں تو منائیں گے نہیں ان کے مطالبات نہیں مانے گے اس کا تو مطلب یہ ہوا نا گوری صاحب میں نے کہا کہ اب یہ جو ہے اصل میں سعید غریص صاحب بھی تو اتجاج کر رہے ہیں نا اس کے فینل کورمیٹی خلاب پاکستان پیس پارٹی بھی تو کر رہی ہے جس طرح کی صاحب آپ نے کہا کہ پونٹی سیون کو وہ یہاں سے بلاوال بٹو کے زرداری کے حدد میں یہاں سے کافلہ اور لانگ مارچ کے سلسلہ شروع ہوگا اور وہ اسلامہ جا کر ختم ہوگا تو وہ کیوں کر رہے ہیں یعنی سعید غریص صاحب کو بھی یہ ہونے چاہے جو ہم سن گورمیٹ کی جو ہماری حکومت ہے جو ہم دیگر کو نظر داز کر رہے ہیں تو فیڈل گورمیٹ بھی نظر داز کر رہے گی لوگوں کا کروڑ روپیہ خرچ کرنا یا کارکونوں کو بجھا رہے ہو بسوں میں صدی میں دکے کھا کر وہاں پک لے جانا تو سعید غریص صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے نا سعید غریص صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو رہے ہیں تو اصل میں چاہے فیڈل گورمیٹ ہو چاہے وہ پیس پارٹی کی گورمیٹ ہو صبحی یہ لوگ بہنس لوگ ہیں یہ لوگ بہنس لوگ ہیں اب آپ دیکھیں نا ایک ٹیم میں ایک دن بھی بغرصال ہوتی تھی یا دنہ ہوتا تھا تو حکومتیں ہیلی آتی تھی اور وہاں جا کر ان کے مطلبات کو جو جائز ہوتے ہیں تسلیم کر کے بغرصال بھی ختم کراتی تھی دنہ بھی ختم کراتی تھی اب آپ یہ دیکھو کہ مہینوں کی سلسلہ ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے لوگ تو یہاں آگ اپنے پر آگ لگا کر بھی تجاز شروع کر دیا اپنی جانے دے رہے ہیں مگر حکومت کوئی بھی ہو لیکن گوری صاحب لیکن آپ نے تو کئی ادوار پاکستان کی سیاست کے دیکھے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ دھرنوں سے تو کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کو مطالبات منوانے ہیں حکومت آپ کو کہہ رہی ہے ہمارے پاس سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ اکثریت تھی ہم نے اکثریت سے بل لائے ہیں ہمارے پاس اکثریت ہم قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ کو کئی شکوش بات ہیں تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ سنکوں پہ نہ بیٹھیں آپ اعتجاج نہ نکالیں تو وہ تو دعوت دے رہی ہے نصر اور کیا کرے پیسند حکومت گوری صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان پیوز پارٹی کے پاس سندھ میں اکثریتیں اور اکثریت سے بل منظور ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طریقے سے ابھی چند دن پہلے مستقع شرشم میں بھی فیڈل گورنمنٹ نے کئی بل پاس کرائے ایسا ہی ہے اچھ پہ پھر اعتجاج انہوں نے کیوں کیا ہم وہ بھی یہی تصریم کر لیتا ہے کہ بھئی اکثریت ہے ان کی ہم ٹھیک ہے اسی طریقے سے جیسا وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے کولو فیل میں تضاد ہے نا ٹھیک ہے جب تضاد جب ہوگا کولو فیل کے اندر تو سیاست یا سیاسی عمل جو ہے وہ یعنی دکے میں چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس مسلم لیگ فرکشنل ایمکیوم پاکستان پی ٹی آئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سر محمود اور آیاز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہیں پیپس پارٹی کا یہ جو خاموشی والا رویہ ہے یہ اپوزیشن کو مزید یگجا کر رہا ہے ان کے مراسم مزید مضبوط ہو رہے اور سندھ حکومت کے لئے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہے فیوچر میں نہیں ہے سندھ حکومت کے خلاف تو مشکلات پیدا نہیں ہوں گی اور ان کی اکثریت ہے صبح میں اور وہ کسی احتیادی یا کسی ازاد گروپ کے علاوہ بھی وہ اکثریت لکھتی ہے اور وہ حکومت کرتی رہے گی دیگر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ گھٹی سے یا پی ڈی آئی کی جو صدر متقب بنائے گئے نامزد کیے گئے علی زیدی صاحب نے کہ کھٹکی سے یا کناچی تک کریں گے یہ صرف عوام کو دونوں جماعتیں مصروف رکھنا چاہتی ہیں اور اسی طرح جماعت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درنا دے کر اپنے کارکونوں کو مصروف رکھا ہوئے تو یہ صرف چاہتی ہے کہ آہندہ الیکشن لگ یہ لوگ مصروف رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ نہ بلاول زرداری صاحب کے بھی علم میں کہا کہ یہ کرونا جزہ ہے کہ دراما واپس اس ملک میں رکھایا جا رہا ہے تو انہوں نے کال دے دی اسی طریقے سے کیا نہ میں گھٹکی میں سے یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ صدر میں لوگ یہ پیڈی ہے یہ لوگ تو یہ کراچی سے لے جائیں گے وہاں سے سٹارٹ کر دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کرونا کے ڈراما ہے اس نوالے سے یہ سارے لوگ وہاں بھی تھنڈے ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے صرف جمع خرچی ہے ایک دوسرے لوگ کے پاس الزامات ہیں بیانات ہیں اور ڈائی روم ہیں اور صرف یہ بچارے ورکرز اور عوام کو پریشان کرنے پہ مصروف ہیں بس ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ سندھ حکومت کوئی بھی اوپوزیشن کے کہنے پہ یا اس پریشر پہ جلسے جلوس پر کوئی ترامیم نہیں کرے گی جو انہوں نے کر دیا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ اکسریت ہے اس کی جمہوری دور میں اکسریت کو جس طریقے سے تسلیم دیگر جماعتیں بھی کر سکتی ہے کہ جیدہ وہ کہہ رہی کہ ہمارا حق ہے اسی طریقے سے میں نے کہا کہ پھر لے بورمیٹ کا بھی بل کرانا پاس کرانا انہوں کا حق ہے اصل میں دو دو سیاسی جماعتیں جو وفاق میں بھی اور دیگر سبوں میں بھی حکومت کر رہی ہے پی ٹی آئی اور پاکستان پیرز پارٹی سندھ میں ہو عوامی مفادات اور ملک کی مفادات اور اداروں کا ایک دوسرے تصادم سے گریت کرتے ہوئے ایسے بل پاس کرائے جائیں ایسے قانون سازی کی جائیں سلم علیہ وقت میں کہ جو عوام کو بھی فائدہ مند ہو اور ادارے بھی ایک دوسرے کے متاثر نہ ہو ٹھیک ہے لانسٹ میں مجھے بتائیے گا آگے جنرل الیکشن کا وقت بھی قریب آ رہا ہے الائنس بہت سارے بنتے رہے ہیں ماضی میں بھی سندھ اور پیپس پارٹی کے خلاف اس بار پیپس پارٹی کی پوزیشن آپ پھر سے مضبوط دیکھ رہے ہیں سندھ میں دیکھیں پیپس پارٹی کی مضبوط سندھ میں پوزیشن کوئی نہیں ہے بس مسئلہ یہ آتا ہے کہ سندھ کے اندر ابھی طلق مدبادر دور پہ کوئی مضبوط قیادت سامنے نہیں آ رہی ہے اس پہ سب سے بڑا قصور پاکستان تریکن صواف کا بھی ہے اور عمران خان صاحب کا بھی ہے وزیراعظم کا کہ وہ سندھ پہ توجہ نہیں گے رہے اگر پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ پہ ترکیاتی کام نہیں کر رہی ہے عوام کی فلاہ و بیبود کیلئے کام کرنے میں ناکام ہیں ان کو چاہیے کہ فیڈل گورمیٹ کے جو ادارے ہیں فیڈل گورمیٹ بھی عوام کے لیے کام کرے اور جو اپنے لوگیں جو کارپونیں ہیں جو اگر وہ روزقام نہیں رہی تو فیڈل گورمیٹ کو چاہیے میکمو میں روزقام فرام کرے سندھ کے لوگوں کو تو جب اور ترکیاتی کام کریں جب اگر اور اس صورت کے اندر ایک بڑی پارٹی بن کے پی ٹی آئی او بر سکتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو سندھ کے اندر مدبادل طور کے پر فکشن لی کو کچھ تھوڑا بہت مدبادل کہتے ہیں کہ وہ ان کے مرید بھی ہیں پیس اپ کے اور تھوڑا بہت اثر بھی ہے مگر ایک جتنے بھی انائیز بنے ہیں ابھی تک کی صلاحیتیں ہیں مہارتیں پہلے بھی میں کچھوڑا میں اطراف کرتا ہوں ہم کہ وہ دو دنوں کے اندر اندر پورا سیاسی نقشہ سندھ کا بدل دیکھتے ہیں بازی پلٹ دیتے ہیں چی ہاں اسی ترکیس سے ابھی موجودہ جو جی ڈی اے ہے ہم یہ بھی پیس پارٹی کے مدبادل سندھ میں بنایا گیا مختلف سیاسی جو لوگ طاقتور شخصیات ہیں جو پیوس پارٹی کے اگینس ہمیشہ رہی ہیں اس کو اس میں شامل کیا گیا ان کو الیکشن اڑا گیا مگر آپ نے دیکھا کہ جیسے قداور لوگ ڈاکٹر ارباب گناہ مریب سے بٹی شخصیات ان سب کو اور اداروں نے الیکشن سے بھار کر دیا اداروں نے یا عوام نے گوری صاحب نہیں آخری دنوں میں یہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں اس کی ایک موازی مثال کناٹی میں پاکستان سنزمین پارٹی کی بھی ہے یہ نہیں کہیں کہ مصطف قمال کے ساتھ لوگ نہیں ہیں مصطف قمال مصطف قمال کہ وہ پہلے الیکشنز اپنی الگ جماعت سے ٹھیک ہے تو لوگ اس کے ساتھ تھے اور آخری ٹیم میں کہنا میں اس سے جو واضح یہ کہتے ہیں اداروں نے وہ بھی وہ گیا تو اس کو ایک سیڈ نہیں لے سکے تو وہ سیڈ ہے اس کے بردے میں پی ڈی آئی کے لوگوں کو دے دی گئی تو یہ سارا ایک عمل ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عوام لا رہی ہے اور دوسرا سن کے اندر ایک ویڈیرہ نظام ہے سسٹم ہے ویڈیرہ ویڈیرہ کے جو لوگ ہیں ہاری ہیں مختلف چیزیں ہیں اور پھر یہ بارہ سال سے تو ابھی مستوصل گورنمنٹ میں ہیں اور دفعہ تو یہ حکومتوں میں کئی کس سال رہے چکے سے پہلے ہیں تو ان کا ایک اچھا رسول ہے ان کے لوگ ہیں ان کی پولیز ہیں جو انہوں نے روزگار تو دیتی ہے نا ٹھیک ہے جب وہ روزگار دے گی تو لازمی ہے ایک گھر کے دس افراد بھی اس کے خامی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کام ناکام ہیں یہ پاکستان تیری کے انصاف صبح سندھ میں کرنے کے لیے ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ صبح سندھ کو بھی کسے انٹرس سے صبح سندھ کا تیری کے انصاف کو ٹھیک ہے ان کو زیادہ میرے کو انٹرس جو نظر آتا ہے یہی پوزیشن ہے ٹھیک ہے تو اگر یہی آلت رہے یہی سیاسی سنوڑی آلت رہی تو پھر پاکستان روز پارٹی کو دوبارہ بھی یعنی یہ سندھ سے الیکشن جندے سے کوئی نہیں رکھ سکے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تصدق گوری صاحب آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ دیا پروگرام کا وقت اقتدام کو جاتا ہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ